نحمد اللہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحمل اقدتا مللسانی اکبہ قولی یہ بتائیے کہ کس بات کا خوف لگ رہا ہے آپ کو پڑھنے میں کس بات کی خوشی خوشی تو اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں محکم دے کے ہماراں کو سمجھوں اور جو میں نماز میں پڑھتی ہوں جو میں اتلاوت کرتی ہوں تو درابی ہوئی ہے اس میں مزہ آئے کہ میں پڑھ جا رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ میں پینام کیا رہی ہوں اکشہ کوئی اور فکر کوئی فکر لگ رہی ہے آپ کو یہاں آکھر ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ آپ کس طرح ہائی یہاں پر انہوں نے زبردستی تو نہیں بھیجا آپ کیا آپ کیا ہے آپ کے سے ہاں ہر ایک بتاتا جائے میرے میں نے یہاں اندرہ تاسک بڑھنائی تو آپ بیش دشمن کو پڑھنے لیے اپنے کی سٹارٹ ہوئی اچھا تو ان میں کوئی تبدیلی آئی ہوا یہاں سے پڑھنے ہاں نہیں وہ بچوں میں اور اپنے کو جسے آگے لیمان چھوڑی اچھا چھاڑی ہوگی اور کچھوڑا اور کس میں گشل لیا ہے آپ اپنا بتائیے کیسے آئی یہاں پر سرم اللہ علیہ وسلم لیکن لیکن سلام اللہ علیہ وسلم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہر چیز دعا کا پیاد ہے اور اچھا لگتا ہے کہ وہ ہر کام سننفتی رہا سے دکھتی ہیں تو اس وجہ سے محلی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جگہ پر بھوتے ہیں لیکن ہر ایک الگلگ لے رہا ہوتا ہے تو صوفیت ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر ہم آرے ہیں ہم نے پتا ہے کہ ہم نے آنا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے ہماری رسپانسلیٹ لی ہے لیکن اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم بیزی ہو جاتے ہیں ہمی لائپ میں اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو کنک کرنے کا جوڑنے کا مصروب رکھنے کا اور کس تیز کا ہوتا ہے کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا ایک ہی طرح کی لیکن جب بارش پڑتی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سبزہ اور جو خراب زمین ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے اور کچھ زمین میں اچھے پھل آتے ہیں اور کچھ میں درخت لگا بھی ہوتا ہے لیکن سوکھا رہتا ہے سبز نہیں ہوتا حالانکہ زمین آسمان یعنی بارش اور جو بیج وغیرہ ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں لیکن بظاہر زمین ایک جیسی نظر آتی ہے مگر اندر کی تاثیر فرق ہوتی ہے تو ہمارے دل بھی جو نا زمین کی طرح ہے دل ہمارے زمین کی طرح ہے اگر دل اچھا ہوگا ریسیپٹیو ہوگا نرم ہوگا اس کے اندر اللہ کا در ہوگا اللہ کی محبت ہوگی تڑپ ہوگی کچھ سیکھنے کی کچھ پانے کی تو کیا ہوگا جو بھی اس کے اندر انہیس میں جو بارش پڑے گی قرآن کی تو اس میں کیا آئے گا اچھا پھل آئے گا اچھی چیز باہر آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں جب بارش ہوتی تو مٹی کی سونی سونی خوشبو آتی آتی ہے نا لیکن کچھ علاقوں میں جب بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے پہلے سے بھی زیادہ مسئیبت آ جاتی ہیں سمیل آنے لگتی کس چیز کی کس چیز کی بھو آتی بارش کے بعد کچھ علاقوں سے بھو آتی نا کیوں گندگی کی وجہ سے کیونکہ وہاں کودے کے ڈھیر ہوتے ہیں تو جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ گندگی اور زیادہ اٹھتی ہے ساری سمیل پھیل جاتی اسی طرح ہمارے دلوں کا حال بھی ہوتا ہے جو تو ساف دل ہوتے ہیں ان پر جب بارش پڑتی ہے تو خوشبو آتی ایسے لوگ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان بن جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارے اپنے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو کتنی بھی اچھی بارش پڑے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی صفائی نہ کریں ہاں گندی جوہ سفائی کر دیں یا بعض اوقات چھوٹے مٹے گندگی ہوتے ہیں زور کی بارش آتی ہے تو ساف ہو جاتا سب کتھ گندگی بھا کے لے جاتی اسی طرح کچھ دلوں کے اوپر قرآن پڑتا ہے تو چھوٹے مٹے جو کانٹے اور نیگٹیو فیلنگز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خراب وہ ساری دھل جاتی ساف ہو جاتے ہیں دل شفاہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ساف نہ کرنا چاہیں اور ہمارا اپنا دل خراب ہو تو جتنی مرضی اچھی بارش پڑتی رہیں بعض اوقات اس جگہ سے خشبو کی بجائے اور گندگی پوٹنے لگتی تو اس لیے بہت درنا چاہیے اس بات سے کہ ہم خود کیا ہیں قرآن کا نہیں قصور ہوتا دین کا نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں نا لو اتنا دین پڑھا کیا سکھایا تمہارے دین نے تمہیں کیا دین کا قصور ہے قلعہ تو اتنا قرآن پڑھتا ہے پھر بھی ایسے کا ویسا ہے قرآن کا نہیں قصور کس کا قصور ہے لینے والے کا قصور ہے یا ہم دین کی ترقی کا باعث بنتے ہیں یا ہم دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں دین تو اچھا ہے یہ اچھا ہے ہماری وجہ سے فائدہ یہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی خوب فکر کریں اور اپنے دلوں کے حالت کا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں ہر وقت اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں ٹھیک ہے کیسے جائزہ لیں گے کوئی بتائے گا آپ میں سے کیسے جائزہ لیں گے ہاں یعنی کہ جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں نا روز دیکھتے ہیں نا ایک دفتہ دیکھتے ہی ہوں بھی دل میں کہ نہیں دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی جب باہر دیکھیں تو کس بات کا غم ہے کس چیز کا خوف ہے کس چیز کی ٹینشن ہے کہاں میری غلطی کونسا کام میں نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ تو خوف ہوتا ہے نہ تو غم ہوتا ہے خوف اس کو ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے اور اسی طرح ہم بھی جب ہی ہوتا ہے تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اپنے ساتھ امانت دار ہو جائیں اب دیکھیں کہ ہم سب اکیلے کسی پلانٹ میں نہیں رہتے ہم لوگوں کی بیچ میں کہ نہیں اور اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے بھیجے اسی طرح ہم نے جانا ہے اور ایک یہ ہے کہ ہم کئی بھی وہ چلے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا آنے اور اب اپنے آپ میں اکیلے تو تین حالتیں ہیں ان تینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اندر نیکی کے ارادے بانے مضبوط ارادے جو جو پڑھتے جائیں اپنے ساتھ خود سچے ہوتے جائیں نہیں میں نے کرنا ہے اس کو انشاءاللہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی جب بندوں کے ساتھ معاملہ آئے تو احسان کو کرنا ہے اور جب اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا وعدہ یاد رکھنا اہد کہ میں نے اللہ سے اس کی عبادت کا وعدہ کر رکھا ہے تو تین لفظ آپ کو دوں گی عظم اہد اور احسان یہ یاد رکھنے آگے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا عظم اہد اور احسان عظم کس کے ساتھ اپنے اندر کس چیز کا عظم کس چیز کا پکا وعدہ کس چیز کی انٹینشن کہ میں نے اچھا کرنا اور اللہ کی بات کو ماننا ہے اور بندوں کے ساتھ جب معاملہ کرنے لگے تو یہ نہیں دیکھنا وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا کرنے احسان اور اللہ کے ساتھ تنہائی میں بھی ڈرنے اور لوگوں کے سامنے میں اہد جو کیا آپ نے یہ تینوں چیزیں قرآن پہ پڑھیں گیا ٹھیک ہے سیلیہ اور اگر آپ کے ذنب کے سوال ہو کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں وہی بات ہے کہ زمین کا فرق ہے کچھ زمین پانی اپنے اندر لے جاتی کسی کو نظر نہیں آتا اور کچھ کا اوپر نظر آتا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے کیونکہ ہر شخص فرق ہے مگر ہمیں وہ کرنا جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ظاہر میں بھی وہ کرنا جو وہ پسند کرے اور اندر بھی وہ کرنا جو وہ چاہتے ہیں اس کی پسند کا بننا ہے ٹھیک ہے اور یہ بات اتانی سے سمجھتے ہوئی آتی اختار ہوں کہ ہمارے انڈیویڈویٹ چینز پہ ہی سسائیٹی چینز ہوگی جو چلی بڑی قرر اور ہ کی ستے ہیں وہ ہمارے حقی mantener ہی tillے ہیں جب کچھ ایسے پوائنٹس کی رہے کے جب ہم خیل کی کہ ہم سب بڑے قرر رہے ہیں وہ ہمارے اندیویڈوی تک��cıا gekommen ہمارے ایکشن کا ریاخشن ہمارے ایکشن کوئی بڑی پکچھے چھوٹے چھوٹے دات سے پل کے بدھیں تو اگر ہم بدلیں گے تو سسائیٹی بدلے گی اگر ہم نے تبدیلی نہیں آتی تو ہم دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بدل جائیں is it fair اگر ہم بد اخلاقی کرتے ہیں اور دوسروں سے کہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں کیا یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو ہم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بن کے دکھائیں لوگ آپ کے لئے آپ کا ریفلیکشن ہے سمجھائیے باپ اچھا بعض وقت ہو سکتا لوگ آپ سکھیں لوگ آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہوتے ہیں یہ نہیں بات ہوتی وہ آپ کے سامنے اس طرح کیوں ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں وہی لوگ کسی اور کے ساتھ جا کے معاملہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بتتمیزی سے معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی جوابیں بتتمیزی کرتے ہیں ٹھیک تو جو آپ کی کمپنی ہے وہ آپ کو ریفلیک کرتی ہے آپ ان کو کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں ہے نا حدیث میں آتا ہے آئینہ ہے تو ہم آئینے کا بس ایک ہی مطلب لیتے ہیں آئینہ دے کے اپنی شکل ٹھیک کر لو لیکن بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے جیسا بھرو گے اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا دینی پڑے گی نا بچوں کو یا بڑوں کو سب کو اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا دینی پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ دھلائی کرے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا دھلائی کرنی پڑے گی تو اب یہ آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اچھا پھر ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہم تو دوسروں کے ساتھ اچھا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہم تو کرتے ہم وہ نہیں کرتے یہ غلط ہے ہم بعض اوقات فوراں فوراں جواب چاہتے ہیں جبکہ کسی پتھر کے اندر ریتلیکشن کب نظر آتا ہے ہم جب اس کو رگڑا جائے رگڑا جائے رگڑا جائے پھوک چمک آئے جائے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پھر وہ وہ بھی سمائل کرنا لگتا ہے نا جو آپ اس کو دیکھ اسمائل کرتے ہیں یہ بھی شروع میں نہیں کرتا چلی ٹھیک آپ اجاتت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور واقعی آپ بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں اور علم کی شمع بنیں اور اپنے اپنے مہار کو روشن کریں اور اچھی نسلوں کو پردان چڑھائیں کیونکہ اس وقت آپ پاکستان کی یوت ہیں نوجوان ہیں اور آپ آئندہ کا مستقبل ہیں باہر سے کچھ اچانک میرے کل نہیں ہونے والا جو آپ کریں گے وہی آئندہ جا کر ہماری فیوچر بنیں گے تو یہ قرآن کی چھوٹی سے شمع جو اس جگہ پر جلائی جاتی ہے اسی وجہ سے ہے تک کہ اس سے آپ روشن ہوں اور آپ سے پر آگے مہار روشن ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کروائیں السلام علیکم